لوگ سبا میں وپکش کے اووشواس پرستاب پر چرچہ کا آز تیسرا دن ہے اووشواس پرستاب پر پیم موڈی کے جواب کا ہر کسی کو بے سبری سے انتظار ہے وپکش نے اووشواس پرستاب لاکر سرکار کو سوالوں کے کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے اس بیچ ایک ایسی خبر آئی ہے جسے سن کر اینڈی کی مشکلوں میں اور اضافہ ہوتا دکھ رہا ہے کیا ہے خبر دیکھتے ہیں یہ ریپو اوشواس پرستاب کو لے کر سدن میں موڈی سرکار چوہ ترفہ گھری ہوئی نظر آ رہی ہے وپکش کا ہر سانسد مڈی پور کی بات کر رہا ہے لیکن ستہ پکش کی لوگ اس تا ویدنشیل مدے پر کچھ بھی بولنے سے بچ رہی ہیں آج مڈی پور بوال کو سو دن پورے ہو گئے ہیں لیکن اس تحتی آج بھی تناہ پونٹ بنی ہوئی ہے مڈی پور کو لے کر ہر طرف موڈی سرکار کی آلوجنا ہو رہی ہے اسی کڑی میں ایک ایسی خبر آ رہی ہے جیسے سن کر اینڈیا کی پریشانی اور بڑھنے والی ہے دراصل میجورم میں نورٹ ایس ڈیموکریٹک الائنس یعنی نیڈیا کا سہیوگی ستہ روڈ میجو نیشنل فرنٹ ایم این ایف نے موڈی سرکار کے خلاف لائے گئے اوشواس پرستاب کا سمارثن کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس بات کی جانکاری لوگصبہ سانسد سی لال رو سانگا نے دی ہے لال رو سانگا نے کہا ہے کہ ستہ روڈ میجو نیشنل فرنٹ ایم این ایف کینڈر میں بھاچپا کے نرطیتو والی سرکار کے خلاف وپکش دوارہ لائے گئے اوشواس پرستاب کا سمارثن کرے گا وہ مڈیپور سرکار اور پڑوسی راجے میں جواتی ہنسہ سے نپٹنے میں کینڈر کی وفلتا کے خلاف اوشواس پرستاب کے پکش میں مطدان کریں گے سانسد نے کہا کہ میں وپکش کے اوشواس پرستاب کا سمارثن کروں گا ایسا اس لئے نہیں ہے کہ میں کانگرس کا سمارثن کرتا ہوں یا بھاچپا کے خلاف جانا چاہتا ہوں بلکہ مڈیپور میں بھڑکی ہنسہ کے ستیتی کو سمبھالنے میں اسفل رہی سرکار خاص طور سے راجے سرکار کے پرتی اپنا ویروت درچ کرانے کے لئے سمارثن کروں گا اس بارے میں پارٹی ادیکش جورم تھانگا مجورم کے مکھی منتری اور انی نیتاؤں کے ساتھ چرچا کی گئی اور اوشواس پرستاب کا سمارثن کرنے کا فیصلہ بھی لیا گیا وہی ایم این ایف کی راستبہ سانسط کے ونلال وینا جو ہمیشہ سہی مڈیپور مدے پر اپنی بات رکھتے ہوئے آ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اس تھیتی سے نپٹنے کے سرکار کے طریقے کے خلاف سانسط میں اپنے آواز اٹھانا جاری رکھیں گے ڈی بی لائیف کی ریپورٹ